انسانی آنکھ ایک سپیشلائزڈ سنس آرگن ہے جو کہ ویجوال ایمیجز کو ریسیف کرنے کی اصلاحیت رکھتی ہے ان ویجوال ایمیجز کو پھر برین تک پہنچایا جاتا ہے اگر ہیومن آئے کا ہوریزنٹل کروس سیکشن ویو دیکھا جائے تو اس سے ہمیں آئے کے کچھ میجر پارٹس شو ہوتی ہیں آئے میں ٹیشوز کی تری لیئرز پریزنٹ ہوتی ہیں جن میں سب سے آؤٹر فائبرس لیئر ہے جو کہ سیکلیرا اور کورنیا پر مشتمل ہوتی ہے سیکلیرا آئی کا وائٹ پارٹ ہے جو کہ آؤٹر موسٹ لیئر میں پریزنٹ ہوتا ہے اور آئیس کی شیپ کو منٹین کرتا ہے کورنیا بھی آئی کی آؤٹر لیئر میں پریزنٹ ہوتا ہے کورنیا آئیس میں انٹر ہونے والی لائٹ ریس کو ریفریکٹ کرتا ہے کورنیا کونویکسٹ شیپ ہوتا ہے اگر ہیومن آئی کی میڈل لیئر پر بات کی جائے تو میڈل لیئر ویسکولر لیئر ہے اسے ویسکولر لیئر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آئی کو بلڈ ویسلز پروائیڈ کرتی ہے میڈل لیئر میں کاروائیڈ سیلیری باڈیز اور آئیرس پریزنٹ ہوتی ہیں کاروائیڈ چوکلیٹ ڈی براؤن کلر کا ہوتا ہے لائٹ آئی میں انٹر ہونے کے بعد ریٹنا میں پریزنٹ سنسری ریسیپٹرز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اور پھر کاروائیڈ میں ایبزارب ہو جاتی ہے سیلیری باڈیز کاروائیڈ سے انٹیریئرلی کانٹینیو ہوئی ہوتی ہیں اور ان میں سیلیری مسلز بھی پریزنٹ ہیں سیلیری مسلز فنگٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں آئی میں پریزنٹ لینس بھی سیلیری باڈیز سے اٹیشت ہوتا ہے لینس کی اٹیشمنٹ سسپنسری لگمنٹس کے تھرو ہوتی ہیں آئی کی میڈل لیئر میں آئیرس بھی پریزنٹ ہے آئیرس آئی کا ویزیبل پارٹ ہے اور یہ ڈیفرنٹ پیپل میں ڈیفرنٹ کلر کا ہوتا ہے آئیرس کارنیا کے بیہائنڈ اور لینس کے فرنٹ پر پریزنٹ ہے آئیرس آئی کی انٹیریئر سیگمنٹ کو انٹیریئر اور پوسٹیریئر چیمبر میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ان چیمبرز میں فلیوڈ پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ سیلیری باڈی کے اپیتھیلیل سیل سیکریٹ کرتے ہیں آئیرس ایک سرکولر باڈی ہے جس کے اندر پیگمنٹس پریزنٹ ہیں آئیرس کا کلر ان پیگمنٹس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے آئیرس کے سنٹر میں ایک اپرچر پریزنٹ ہے جسے پیوپل کہتے ہیں یہ ہماری آئی کا وہ پارٹ ہے جہاں سے لائٹ ہماری آئی میں انٹر ہو رہی ہوتی ہے لینس آئی کا وہ سٹرکچر ہے جو کہ آئیس میں انٹر ہونے والی لائٹ ریس کو ریفریکٹ کرتا ہے اس کی تھکنس کو سیلری مسلز کنٹرول کرتے ہیں آئی کی سب سے انر لیئر نروس ٹیشیو سے مل کر بڑی ہے جس میں ریٹنا پریزنٹ ہوتا ہے ریٹنا آئی میں پریزنٹ بہت ہی ڈیلیکیٹ سٹرکچر ہے اس کے علاوہ لائٹ سنسیٹیو ریٹنا میں کچھ سیلز پریزنٹ ہوتی ہیں جنہیں کونس اینڈ راوٹ سیلز کہتے ہیں راوٹس اینڈ کونس میں کچھ ایسے پریزنٹ پریزنٹ ہیں جو آنے والی لائٹ ریس کو نروس میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر ان نروس کو برین کی طرف سینڈ کر دیا جاتا ہے اگر آئی کی بلڈ سپلائے پر بات کی جائے تو آئی کو اکسیجنیٹڈ بلڈ سیلری آرٹریز اور سینٹرل ریٹنل آرٹریز پروائیڈ کرتی ہیں جبکہ آئی سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کا ڈرینیج بہت سی وینز کے ذریعے کیا جاتا ہے جن میں سینٹرل ریٹنل وینز وغیرہ شامل ہیں لائٹ کورنیا کے ذریعے سے آئی میں انٹر ہوتی ہے کورنیا آئی ریس اور پیوپل کے فرنٹ پر پریزنٹ ایک کاروڈ ڈلیر ہے کورنیا ایک پروٹیکٹیف کورنگ کی طور پر کام کرتی ہے کورنیا سے پاس ہونے کے بعد لائٹ پیوپل سے پاس ہوتی ہے پیوپل آئی کی میڈل میں پریزنٹ ایک بلیک ڈاٹ ہے آئی ریس جس نے پیوپل کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے وہ آئی میں انٹر ہونے والی اماؤنٹ آف لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے جب اردگرد کا انوائرمنٹ ڈارک ہو تو آئی ریس زیادہ لائٹ کو آئی میں انٹر ہونے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے آپوزٹ سائٹ پر جب سراؤنڈنگز کا انوائرمنٹ برائٹ ہوتا ہے تو آئی ریس لیس لائٹ کو آئی میں انٹر ہونے کی اجازت دیتا ہے آئی ریس کے پیچھے لینڈز پریزنٹ ہوتا ہے لینڈز اپنی شیپ کو چینج کرتے ہوئے ریٹنا پر لائٹ کو فوکس کرواتا ہے سیلری مصرز کے ایکشن کے ذریعے سے لینڈز اپنا سائز چینج کرتا ہے قریب پڑے اوبجیکٹس پر فوکس کرنے کیلئے لینڈز تھکر ہو جاتا ہے جبکہ دور پڑے اوبجیکٹس پر فوکس کرنے کے لیے لینس تھینر ہو جاتا ہے لینس سے پاس ہونے کے بعد لائٹ ریس ریٹنا پر فوکس ہو جاتی ہے ریٹنا کا سب سے سنسیٹیف پارٹ میکیولا ہے میکیولا میں ملینز کی داداد میں کون سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں میکیولا میں کون سیلز کی ہائی دنسٹی کی وجہ سے ہی ہمیں ویویل ایمیجز زیادہ ڈیٹیلڈ نظر آ پاتی ہیں ریٹنا میں پریزنٹ فوٹو ریسیپٹرز ایمیجز کو الیکٹریکل سیگنلز میں کنوارٹ کرتے ہیں یہ سیگنلز آپٹک نرف کے ذریعے سے برین تک پہنچتے ہیں کون سیلز کے ذریعے سے ہم کلرز کی ایڈنٹیفیکیشن اور اوبجیکٹس کی ڈیٹیلڈ ویجوالیزیشن کرتے ہیں روڈ سیلز نائٹ ویجن اور پیریفرل ویجن کے لیے ریسپونسیبل ہوتے ہیں روڈ سیلز کون سیلز کی نسبت زیادہ تعداد میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور لائٹ کے لیے بہت زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کوئی ضرور نہ جاننے کو ملا ہوگا جاتے جاتے بائیولوجی ویڈ رشید یوٹیوب چینل کو وزیٹ کر کے ضرور سبسکرائب کیجئے گا جہاں آپ کو بائیولوجی کے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے ڈیٹیلڈ لیکچر سیکھنے کو ملیں گے شکریہ اللہ حافظ